بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹی چینل ویلکم بیک ٹو مائی کوکنگ فیملی اور میری کوکنگ فیملی کیسی ہے دوستو آج آپ کا بھائی آپ کے لیے بہت ہی سپیشل بہت ہمزدار ایک نئی ریسپی لے کر خاضر ہوئا ہے بہت ہی ٹیسٹی اس کو بنانا بہت آسان کر دیں گے الحمدللہ جب بھی آپ بنائیں گے تو آپ کو خوب مازائے گا آلو مٹر ہر گھر میں بہت ہی پسند کیے جاتے ہیں جب آپ میرے طریقے سے الحمدللہ بنائیں گے یہ ریسٹرون اور ڈابا سٹائل کے ہے لیکن آج آپ گھر بیٹھے آپ آلو مٹر کو خوب بنائیں گے تو اس کے لیے جو جو چیزیں وہ ریڈی ہیں ریسپی شروع کرنے سے پہلے جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں اگر آپ بھی میرے چینل پر نئے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو ایک دفعہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی گنڈی کو جلد سے دبا دیں اس سے نیکس اس ویزا آنوالی آپ دوستو کو جلدی میں دیں تو چلے دوستو ریسپی کے در بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں میں کن چیزوں کی ضرورت ہے بسم اللہ رحمت دوستو جیسا کہ میں نے آج آپ کو بتایا میں آج بنا رہا ہوں ریسٹران اور ڈابا سٹائل سٹائل کے گرم بہت ٹیسٹی آلو مٹر جو چاولوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ چاول اور نان کے ساتھ بکھائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا پلاو بھی بنا سکتے ہیں لیکن آج ہم بنائیں آلو مٹر کا سالن ٹھیک ہے اس میں ہم نے 1 کیجی پٹیٹو لی آلو لی آلو کو میں نے اچھے طریقے سے کٹ کر دو کر اس طریقے سے رکھ لیا پانے یہاں پر میں نے مٹر میں پانی میں بوائل کرنے کے لیے رکھ دی دس منٹ پہلے اس سے یہ ہوگا اس کا کچھا پن ختم ہو جائے گا یہاں پر میں آپ نے بھی پہلے اسی طرح بوائل کر دی اس کے بعد دوستو آج کی مسالے کی باری مسالے ہیں ہمارے گھر کے بہت کم مال کے سوپر 1 ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے ذائقے مطابق کم یا زیادہ نمک گرم سالہ ٹی سپون ہلدی ٹی کشمی لال مرچ ہارو ٹی سپون کٹی لال مرچ ہارو ٹی سپون دھنیا پورڈر یہ مسالے پرفیکٹ ہیں کسی بھی ریسپی کے لیے آپ اپنے ذائقے کے مطابق کم یا زیادہ نمک کو کر سکتے باقی ہر ریسپی کے لیے بہت ہی پرفیکٹ ہیں یہ دوستو میں نے یہ دیکھیں ٹومیٹو کی پیس بنا لی ہے اونین ہے اس طریقے سے مسالے کے لیے یہ بر ہری مرچ ہے اس طریقے سے لیے ٹھیک ہے دوستو چلیں دوستو ہمارے مطر بھی بوائل ہو گئے اچھے طریقے سے ریسپی کا مسالہ تیار کرتے دوستو ریسپی شروع کرنے سے پہلے ہم مطر جو ہیں ہمارے بوائل ہوگئے میں اب اچھے طریقے سے ہم کسی بول میں اچھے طریقے سے نکال لیں بسم اللہ رب جی دوستو یہاں پر میں نے سارے مطروں کو اچھے طریقے سے نکال لیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کمال کہ ہمارے مطر بھی بوائل ہوگئے اور اچھے طریقے سے پک گئے ہیں بوائل آپ نے اچھے طریقے سے کر لی اس کا کچھا پن ختم ہو جائی دیکھ دوستو مسالے کی تیاری کر لیں گے تو جی دوستو یہاں پر میں نے کڑائی رکھ دی ہے اچھے طریقے سے گرم ہو گئی ہے اس میں گئی ڈال دیں گے میں نے گئی ڈال دیا الحمدللہ آپ دوستو گئی گرم ہونے دیں گے جی دوستو گئی گرم ہو گیا گئی بسم اللہ کر کر دیں گے تھوڑا سا lightly ڈال کریں گے مسالے کے لئے دوستو بہت ہی تیسی آلوم مٹر بننے والے ہیں جو ہر گرم بہت ہی پسند کیا جائیں گے پاکستان یا پاکستان سے بہر آٹو سٹی آٹ آف کنڈی مجھے واش کر رہے ہیں سپیشل ٹھیک آپ نے ضرور کرنا ہے ایک دفعہ کرنا ہے اگنور نہیں کرنا ٹھیک ہے اور اس کو فیملی شیئر بھی کرنا ہے اس کی بنائے کریں گے پیاز کی اچھے طریقے سے تھوڑی سی لائٹ لی جی دوستو یہاں پر اونین ہمارا بہت اچھے طریقے سے براون ہو گیا جتنا ہمیں چاہیے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر اونین کی یہ لک ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھے آپ چلے دوستو اب اس میں جو ٹومیٹو مکس کر دیں گے الحمدللہ یہ چیزیں دوستو اس طریقے سے آپ ڈالیں گے تو آلوم ایسے ہوں گے جس کو بھی کھلائیں گے وہ اپنے ہاتھ نہیں روپ پائے گا بہت ہی ٹیسٹی اور انگلیاں بھی چاہتا رہے گا یہ دیکھیں الحمدللہ اس کی ذرا تو بنائی کریں گے تو جی دوستو یہ دیکھیں ہمارا تیار ہونا شروع گیا ہے ٹومیٹو جو پیسٹ ہم نے ڈالی تھی اونین کے ساتھ آپ دوستو یہ جو مسالے ہیں ہمارے یہ سارے مسالوں کو ہم نے اس ٹیم پر آکے ڈال دینا ٹھیک ہے دوستو بسم اللہ سارے مسالوں کو آپ دوستو اس کی مکسنگ کریں گے الحمدللہ مکس کر کے ہم نے کم از کم دو منٹ تین منٹ کے لیے مسالے کی بنائی کر لی ٹھیک ہے دوستو یہاں پر ہمارا مسالہ بھی بہت اچھے طریقے سے تیار ہوگیا یہاں پر دیکھ سکتے آئل ہمارا اوپر آگیا اور مسالے کی تیاری بھی بہت کمال کی بنائی ہوگی اب دوستو جو پٹیٹو ہیں پٹیٹو کو ہم نے اس ٹھیک پہ آکے ڈالنا ہے مسالے کے ساتھ بنائی کریں گے بسم اللہ الرحمن رحیم آلو آپ اپنے شیف میں کار سکتے ہیں چھوٹے بڑے میں نے آج اس سائز میں کار تی بہت کمال کی سپر سپر لگ دوستو یہاں پر مسالے کے ساتھ ہم آلو کو مکس کر کے اس کی بنائی کریں گے تو الحمدلللہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت کمال کی لک لگ رہی ہے جیسے کہ ہم چکن مغیرہ کورما مغیرہ تیاری کر رہے ہیں دوستو تو اب ہم اس کی بنائی کریں گے آلو کی اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور پھر ہم نے اس کو 3 سے چار میٹر اچھے طریقے سے بنائی کر لی گے بہت کمال کی خوشبوئے آرہی ہیں بہت زبردست بہت خوشبودار بہت ذائقے دار آج آج گھر بیٹھے اس کو بنائیں گے اور جس کو بھی آپ یہ بنائے کھلائیں گے وہ آپ کا فین ہو جائے گا الحمدلللہ اور آپ سے اس ریسپی کا ضرور پوچھے گا کہ آپ نے کیسے بنائی ٹھیک ہے دوستو اب ہم آلو کی مسالے کے ساتھ تھوڑے در بنائی کر لیتے دکن لگایا دو منٹ ہو گئے بسم اللہ کر دکن اٹھائیں گے تھوڑا سا مکس کر دیں گے پھر دو منٹ رکھیں بسم اللہ رحمان رحیم تو ماشاء اللہ دوستو آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کمال کے لک لگ رہی اور بہت ہی کمال کی کشبو آرہی ہمارے مسالے کی یہاں پر دیکھیں ہمارے پوٹیٹو آلو کیسے ان کی بنائی ہو رہی ہے بہت ہی کمال کی اب ہم نے تھوڑی سی بنائی کرنی ہے مسالے کے ساتھ آلو کی اب ہم نے پانی وغیرہ نہیں ڈالنا پانی ڈالیں گے تھوڑا سا زیادہ نہیں آدھا کب ڈالیں ویب سیٹ پہ آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ماشاءاللہ ساری میری ریسپی چل رہی ہیں آپ ادھر بھی فالو کر سکتے ہیں انسٹرا پہ فیس بوک پر ٹویٹر پر الحمدللہ ٹھیک ہے تو الحمدللہ یہاں پر آپ مکس دیکھیں کتنے کم مال کے ہمارے آلو مسالے میں بنائی ہو رہی ہیں ٹھیک ہے دوستو اب ہم دو منٹ اور بنائی کریں گے اور بہت ہی ٹیسٹی ہماری ریسپی آج آلو مٹل کی مسالے والی تیار ہوگی تو جی دوستو یہاں سے چار سے پانچ فنٹ ہوگئے ہیں پوٹیٹو کو بائل کرتے ہوئے تو خشبوے بہت کمال کے آرہی ہیں اب ڈکن کو اٹھائیں گے بسم اللہ کر کے تو جی دوستو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی کمال کی خشبوے آرہی ہیں اب مکس کریں گے اور آلو کو پوٹیٹو کو ہم چیک کریں گے مسالے کے ساتھ کیسے لگ رہے ہیں بہت ہی کمال کی لگ لگ مطر پکانے چھوڑیں دوستو پکانے چھوڑیں دوستو مطر بسم اللہ کر اس میں سارا ڈال دیں بسم اللہ اور دیکھیں دوستو کیا لگ رہی اس دوستو اس دوران ان کو مکس کریں گے الحمد اللہ دوستو کیا مزے کی لگ نکل دوستو دوستو دوران ایک کام ہم نے اور بھی کرنا ہے وہ آپ کو بٹھاتا ہوں ہری مرچے میں چھار سے پانچ عدد اس طریقے سے لی ہوئی تھی یہ اس میں ڈال دیں گے اور اب مکس کر اس کی مسائلے کے ساتھ ہی بنائے کریں الحمد اللہ آج کے مسائلے والے گریوی والے آلو مٹر کا یہ سالن آلو مٹر کی ریسپی آپ جس کو بھی الحمد اللہ کھلائیں گے وہ آپ کو اس کی طریف کرے گا کہ ہاں جی بہت ہی کم مال کی یہ آج کی آلو مٹر کی مسائلے والی آپ نے ریسپی بنائی ہے ٹھیک ہے دوستو اس کو اچھے طریقے سے مکس کر میں الحمد اللہ آپ کو بتاتا ہوں اس میں اب ہم نے کیا کر نا ایک گلاس پانی کا چھوٹا والا ٹھیک ہے ایک گلاس پانی کا واتر کا ہم ڈال دیں بسم اللہ رحم 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 تو اس کو آپ نے کیا کر نا کم از کم چار سے پانچ منٹ اچھے طریقے سے اس میں پکائی کرنی ہے اگر آپ کو لگے کہ پانی کام ہے تو آپ پانی اور بھی ڈال سکتے کیونکہ ہم نے آلو اگرہ کو پٹیٹو کو اچھے طریقے سے بنائی کر کے پکانا ہے مٹر ہمارے بوائل تھے اور الحمدللہ جو آلو کا مسالہ ہے وہ بھی ہمارا 80% تیار ہے تھک دوستو آپ اس کو ایسے کر کے دیکھیں آپ نے ایسے لیول کرنا ہے اور اوپر سے ڈکن لگا کر اس کی پکائی کر لی دیکھیں دوستو الحمدللہ کیا کمال کی لک لگ دیں اور چار سے پانچ منٹ بیل لگا دوستو جی دوستو اگر آج کا یہ طریقہ آپ دوستو کو اچھا لگا تو اس کو زیادہ شیئر بھی کریں چینل پر نہیں تو چینل کو ضرور آپ نے ایک دفعہ سبسکرائب اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبانا ٹھیک ہے دوستو تو جی دوستو ما شاء اللہ اب پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں پکائی کرتے ہوئے اور بہت ہی کمال کی خوش بوئے آرہی ہیں تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کمال کی گریوی والا یہ دیکھیں ہوئے ہوئے آلو مطر ہمارے مسالے والے اتنے مزیدار بن کر تیار اب دوستو ہم نے ایک کام یہاں پر کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آلو مطر ہمارے بن کر ریڈی یہاں پر ہم نے ایک سے دو چمچ گین آئل کے یہاں پر ڈال دینا ہے اس کی لک کے لیے شائن کے لیے ٹھیک دوستو یہاں پر ڈال کر یہ دیکھیں الحمدللہ اب کیا کریں اس کو تھوڑا سا مکس کریں الحمدللہ اور اس کی ایک شائن کے لیے اور اس کی لک اچھی کرنے کے لیے ذائقے کے لیے تھوڑا سا گی ڈال دیکھیں اور دیکھیں ہم نے گو یہ دیکھیں گھر میں بنا کر سکھائے ہیں تو اگر آج آپ کو یہ طریقہ اچھا لگاؤ کہ بھائی نے بہت سپر بہت مزے کے مسالے والے تو ضرور اس کو ٹرائے کریں ٹھیک دوستو اور چینل بنے ہے تو چینل کو ضرور آپ نے ایک دفعہ سبسکرائب کرنا ہے یار آپ سبسکرائب کیا کریں اگر چینل بن نئے ہے تو اگر پہلے سے کر دی ہوئے تو شکریہ میروانی ٹھیک ہے دوستو اس کو ابھی ہم ڈیشوٹ کریں گے بہت کمال طریقے سے تو جی دوستو یہاں پر اب ہم ایک پلیٹ لیں گے تو پلیٹ میں میں آپ کو ڈیشوٹ کر بھی دکھاتا ہوں کہ ہمارے کیسے آلو مطر مسالے والے بہت کمال کے تیار ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فل ٹیسٹی اور فل مزے دار ہمارے آلو مطر ایسے ہیں کہ آپ اس کو چاولوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ تو جی دوستو آج کا اگر یہ طریقہ آپ دوستو کو اچھا لگ ہے تو آپ اس کو زیاد سے زیادہ فرنڈز این فیملیز گروپ میں شیئر بھی کریں اور مجھے بتائیں کہ آج کے آلو مطر کیسے لگیں بہت آسان طریقہ ہے ایک نیا طریقہ ہے جو جٹ پر طریقے سے آلوم گر میں آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ میں نے مسالے والے بنائے ہیں اگر آپ شوربے والے بنانا چاہیں تو آپ اس میں پانی وغیرہ ڈال دیں اور شوربہ وغیرہ کر سکتے یہ دیکھیں دوستو اگر آپ کے پاس ادرک وغیرہ ہے تو آپ اس پہ ڈال لیں میرے پاس ادرک نہیں تھا میں نے ابھی اس ٹم نہیں ڈال اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ادرک وغیرہ بھی ڈال سکتے یہ دیکھیں ہوئے ہوئے دوستو بہت اکم مال کی لوگ یہ دیکھیں الحمدلللہ گیا اگر آپ کو لگتا ہے آج کی ریسپی ہمیں بہت سپر بہت مزیدار سکائی ہے آلو مطر گریوی والے مسالے والے ایک نئے طریقے کے ساتھ چینل بنے ہیں تو چینل کو ضرور آپ ایک دفعہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی گنٹی کو دبائیں اس سے نیکس سپی آنے والی آپ دوستو کو جلدی ملے گی اپنا خیال رکھیں مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیں اور آج کے آلو مطر یہ دیکھیں مسالے والے آپ دوستو کو کیسے لگ ہیں ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں اور مجھے فیل بیک بھی دیں یہ آپ دوستو کے گفتی ریسپی جو پاکستان اور پاکستان سے آٹ آف سٹی آٹ آف کنٹی مجھے واج کر رہے ہیں جلدی کریں جڈ پر طریقے سے بن جانا والے آلو مطر چاولوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھوک کھائیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ریسپی میں کسی خاص ریسپی میں کسی آسان ریسپی میں اللہ حافظ اپنا خیار رکھیں مجھے اپنے دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے مجھے